اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ماسک و سینٹائزر کے بارے میں دوستو آج کل ماسک و سینٹائزر یہ دونوں ہی ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکے ہیں لیکن ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سا ماسک و سینٹائزر ہمارے لئے فائدہ مند ہے تو دوستو یہاں پہ ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کپڑے والے ماسکی جو کہ آسانی سے گھروں میں لوگ بنا لیتے ہیں عموما تو دوستو پہلے تو کپڑے والا ماسک وارٹر ریزسٹنس نہیں ہوتا اس کے اندر آسانی سے خانسی اور شیک کے ڈروپ لیٹس پینٹریٹ کر جاتے ہیں جیپنیٹ ویسرش کے مطابق یہ زیادہ سے زیادہ سترہ سے بیس پرسنٹ تک جراسیم کو اندر آنے سے روک سکتا ہے دوستو دوسرے نمبر پہ ہم بات کر دیتے ہیں سرجیکل ماسکی دوستو سرجیکل ماسک آج کل ہر رنگ میں دستیاب ہے یہ ماسک کپڑے سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ پہلے تو یہ وارٹر ریزسٹنس ہے اور دوسرا ہے کہ 47% to 50% تک جراسیم کو پینٹریٹ ہونے سے روک سکتا ہے دوستو اس کی لیس ایفیکٹیو ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ سائیڈوں سے لوس ہوتا ہے تو آرام سے چھیک اور خانسی کے ڈروپ لیٹس داخل آرام سے ہو جاتے ہیں دوستو تیسے نمبر پہ جو ہم ماسکی بات کر رہے ہیں وہ ہے N95 اور KN95 تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفرینس کو دیکھ لیتے ہیں دوستو کے N95 چائنہ کا ڈیزائن کیا ہوا ماسک ہے جو کہ آگے سے فولڈڈ ہوتا ہے اور N95 امریکہ کا ڈیزائن کیا ہوا ماسک ہے جو کہ آگے سے راؤنڈ ہوتا ہے یہ دونوں ہی ماسک وارٹر ریزسٹنس ہے موہ پہ فکس آ جاتے ہیں سائیڈوں سے لوس بھی نہیں ہوتے جس کی وجہ سے جراسیم آرام سے داخل نہیں ہو سکتے یہ 85-95% تک زیادہ افیکٹیو ہے اور ماسک کی مناسبت سے تو دوستو کوویڈ کے حوالے سے N95 یا پہ KN95 یہی سب سے زیادہ یوسفور اور افیکٹیو ماسک ہیں تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو سے معلومات ملی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی